اس میں شاک نہیں کہ وہابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی اور لبرل سیکلر کی طرح ان کے اتحادی اور ہم عقیدہ جماعت قادیانی بھی اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ قصب بیانی سے کام لیتے ہیں اور حیرت یہ ہے کہ اپنا موقف حقائق کی زید میں جا کر پیش کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ خارجی قادیانی اور لبرل فاشس طبقے کی آکسیجن میں جھوٹ اور جہالت کی سو فیصد آمیزش ہوتی ہے ایک طرف تو نام نہا دبرل کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب یا فرقے کی نمائندگی نہیں کرتے مگر جو باتیں ان کے موں سے اندازہ دند سننے کو ملتی ہیں کہ مجھے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کا ہے یہ تاریخی جملہ تو سب سے پہلے قادیانی مرزا ناصر نے قومی اسیمبلی میں مرضیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پاس ہونے کے بعد اپنی زبان سے ادا کیا تھا پھر اس ہی جملے کو جنرل زیانے پانچ جولائی انیس سو ستہتر کی تقریر میں دہرایا جس کے بعد سے پاکستان کے لبرل سیکلر طبقے نے اس ہی جملے کو اپنی پہچان بنا لیا ہوا ہے کیا مرزا ناصر تا جنرل زیان اور پھر لبرل سیکلر کا اس جملے کے دہرانے کا عمل اتفاقی ہے یا کسی مخصوص مذہبی گروہ کے پروپوگنڈے کا حصہ ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو جب مرضیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو انہوں نے شور مچا دیا کہ بٹو حکومت اور اسیمبلی کے عراقین فاسد و فاجر ہیں اور کسی فاسد و فاجر اسیمبلی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو کافر قرار دے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرضی جب قومی اسیمبلی میں خود کو مسلمان ثابت کرنے کی بحث میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے تو کیا اس وقت بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے ممبران نمازی و پرہیزگار تھے کیا اور این فیصلے والے دن زانی شرابی ہونے کی وجہ سے فاسد و فاجر ہو گئے ظاہر ہے کہ مرضیوں کا فاسد و فاسد کا واویلہ ایک ہارے کھلاڑی کے بہانے بازی کے زمرے میں ہی آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی بٹو حکومت اور عرقین قومی اسیمبلی کو سب سے پہلے فاسد و فاجر کی شہرت دینے والے قادیانی ہیں مگر جس طرح سے زیانے اپنے اقتدار کے پہلے دن ہی قادیانی خلیفہ کا یہ جملہ دہر آیا کہ مجھے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ یہ معاملہ میرا اور میرے راب کا ہے این اسی طرح سے زیانے این فاروقی جیسے قادیانی بیروکریٹ کی مدد سے بٹو کے خلاف جو وائٹ پیپر شائع کیا تھا اس میں بھی سب سے زیادہ زور بٹو حکومت اور اسیمبلی عرقین کو فاسد و فاجر کے طور پر لکھا گیا تھا اور اس کرتا سے ابیت میں صاف لفظوں میں درج تھا کہ بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے عرقین اسلام کی نمائندگی کے اہل ہی نہیں تھے کیا اس کو بھی ایک اتفاق کہا جائے کہ بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے عرقین کو فاسد و فاجر اور اسلام کی نمائندگی کرنے کا حق دار نہ ہونے کا شکوا سب سے پہلے قادیانیوں نے ہی انیس سو چوتر میں کیا تھا اور اس کے چار سال بعد جب زیادہ حکومت نے وائٹ پیپر نکالا تو قادیانیوں کے اتراز کو اپنے وائٹ پیپر میں مرکزی حیثیت دی اس کے علاوہ بٹو دور میں تو پاکستان کی قومی اسیمبلی میں اسلام سے متعلق فقط ایک قلیدی فیصلہ کرنے کی نمائندگی کی تھی اور وہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے لہذا اسی وجہ سے وائٹ پیپر میں اس قومی اسیمبلی عرقین کو اسلام کی نمائندگی کا حق نہ رکھنے والے لکھا گیا جو پختہ دلیل ہے کہ یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ زیادہ خود بھی قادیانی تھا اور اس نے اپنی پالسی بیانات اور عمل سب کا مرکزی نکتہ قادیانی نوازی کو ہی بنایا ہوا تھا اور آج پاکستان میں کیا خارجی سلفی وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی ہو یا کوئی مارکسسٹ لیبرل سیکلر اور بے شمار صحافی اور انکر پرسن سب ہی کے سب اسی زیادہ قادیانی کی پالسی پر گامزن ہیں جس کا ہر باب ربوہ کے کوچوں کی طرف کھلتا ہے یہاں دو کلپ لگا رہا ہوں جن کو سن کر کوئی بھی خارجی یا ان کا اتحادی طبقہ یہ اتراز نہ کر سکے کہ آغا وسیم خود ساختہ کس سے کہانی سنا رہا ہے کہ یہ کلپ انہی کے پالنہار قادیانیوں کی اپنی زبانی سنے اور یہ کلپ قادیانی کذب گوئی کو بھی بے نکاب کرتے ہیں کہ پہلے کلپ میں قادیانی نمائندہ کہہ رہا ہے ہم قادیانیوں نے پاکستان کی قومی اسیمبلی کے عراقین کو اخلاق کی تقاضوں کے مد نظر کبھی زانی شرابی فاسق و فاجر نہیں کہا ہم تو صرف مسلمانوں کے امیر المومنین اور پیشوا جناب مولانا جنرل زیاء الحق کے وائٹ پیپر کا حوالہ دیتے ہیں جو انیس سو ٹھتر میں شایع ہوا تھا کہ اس میں قومی اسیمبلی کے عراقین اور بٹو حکومت کو زانی شرابی اور فاسق و فاجر کہا گیا تھا ہم تو فقط قادیانیوں کے شدید مخالف زیاء کی بات کو دہرا رہے ہیں کہ زیاء صاحب کہتے ہیں کہ بٹو حکومت اور عراقین قومی اسیمبلی سب ہی زانی شرابی تھے شریعت کے مطابق فاسق و فاجر تھے تاجب ہے کہ اگر قادیانی اس قدر ہی اخلاقی تقاضوں کے پابند ہیں کہ کسی کو زانی شرابی فاسق و فاجر ہونے کا تانہ دینا مناسب نہیں سمجھتے تو پھر زیاء کے نکالے وائٹ پیپر میں بٹو حکومت اور اسیمبلی عراقین کو زانی شرابی فاسق و فاجر ہونے کا بیان گزشتہ ترتالیس سالوں سے دہرانے سے اجتناب کرتے مگر بات ان کی زبان اپنی کی آڑ میں جھوڑ پھیلانے میں یہ لوگ مصروف ہیں بہرحال دوسرے کلپ میں قادیانی مورخ دوست محمد شاہد بتا رہا ہے کہ اسی زمانے میں یعنی انیس سو چوہتر میں ہی ریپورٹر نے لکھا کہ بلا آخر سات ستمبر کو اس وقت کی فاسق و فاجر حکومت نے مرضیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کر دیا مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو فاسق و فاجر حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے اس کے بعد شاہد صاحب اپنا بیان پور جو آواز کے ساتھ یوں دے رہے ہیں کہ اللہ کا ہزار ہزار فضل اور احسان ہے کہ فاسق و فاجر حکومت نے ہمیں یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے ہم قادیانیوں نے کب کہا ہے کہ فاسق و فاجر ہمیں مسلمان کہتے ہیں اب یہاں قادیانی مورخ شاہد صاف طور پر بار بار براہ راز بٹو حکومت اور عراقین قومی اسیمبلی انیس سو چہتر کو زانی شرابی فاسق و فاجر قرار دے رہا ہے تو قادیانیوں کے ان دو ویڈیو کلپ سن کر فاسق و فاجر پر ان کے مختلف بیانات یعنی پہلے میں قادیانی دعویٰ یہ کہ اولین بار انیس سو اٹھتر میں زیاء نے بٹو حکومت کو فاسق و فاجر کہا اور دوسرے کلپ میں دوست محمد شاہد کے بیان کے مطابق انیس سو چہتر میں ہی بٹو حکومت کو فاسق و فاجر کہا گیا تھا بہرحال سچ یہ ہے کہ انیس سو چہتر میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو مرزا ناصر نے مورخاتیر استمبر انیس سو چہتر میں ربعہ میں نماز جمعہ کے وقت عوامی طور پر بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے عراقین کو فاسق و فاجر اور اسلام کی نمائندگی کا حق نہ رکھنے والا قرار دیا تھا مرزا طاہر کے بعد مولوی مدودی نے بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے عراقین کو زانی شرابیوں پر مشتمل ٹولہ قرار دیتے ہوئے ان کو اسلام کی نمائندگی کرنے کے میار پر پورا نہ اترنے والا قرار دیا تھا اور جب زیاء مرضی نے جنرل کے ایم آرف جنرل رحیم جنرل عبدالسعید جیسے قادیانی جنرلوں کی ٹیم کے ساتھ بٹو کا تختہ الٹایا اور اس نے مرزا ناصر کے اتراز کے فاسق و فاجر حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کلمہ گو گروہ کو قافر قرار دے کو اپنے وائٹ پیپر کی شکل میں سارے پاکستان میں پھیلا دیا تھا اور جیسا کہ خود بٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وائٹ پیپر شاہی کرنے میں ربوہ مافیا نے اہم کردار ادا کیا اور این فاروقی قادیانی نے یہ وائٹ پیپر بنانے میں زیاء کی مکمل رہنمائی کی تھی تاریخی حقائق کی روشنی میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح سے زیاء نے مرزا ناصر کے اس جملے کو کہ مجھے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ معاملہ میرا اور رب کا ہے کو پانچ جولائی انیس سو ستہتر کو اپنی پہلی تقریر میں دہرا کر قادیانی موقف کو درست قرار دے دیا تھا اور اسی طرح سے زیاء نے اپنے خلیفہ مرزا ناصر کے اس بیان کو کہ بٹو حکومت اور قومی اسیمبلی کے عراقین فاسق و فاجر تھے لہٰذا انہیں اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں تھا کو وائٹ پیپر میں مرکزی اشار کے طور پر استعمال کر کے قادیانی موقف کی تائد کی تھی جس کا اصل مقصد یہی تھا کہ قادیانیوں کو آئینی طور پر مسلمان ہی تسلیم کیا جائے اصولی طور پر پاکستان کے علماء کو اسی وقت زیاء سے جواب طلبی کرنا چاہیے تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ جس قومی اسیمبلی نے نوے سالہ قدیم مسئلہ فتنہ قادیانیت کو ختم کیا اسی اسیمبلی کو اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے نا اہل قرار دے رہے ہیں دیوبندی وہابی جماعت غیر اسلامی تو شروع دن سے ہی زیاء مرضائی حکومت کے ستون بن کر دین فروش بنے ہوئے تھے مگر بد قسمتی سے اہل سنت بریلوی اور اہل تشریع علماء نے بھی اس مسئلے پر کوئی رد عمل نہ دکھایا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیاء نے پاکستان کو قادیانی تبلیحی اور جماعتی مافیا کا مضبوط مرکز بنا دیا اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان قادیانی ملٹری وہابی جماعتی اور سیاستدانوں کا مرقب بن کر رہ گیا ہے رہی صحیح قصر لبرل سیکلر نے سامراجی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ملہ کا نام استعمال کر کے اسلام کو بدنام اور ایک کٹر قادیانی زیاء کو بنیاد پرست مسلمان کی جھوٹی پہچان دیکھ کر شدید ترین گمراہی پیدا کر کے این اسی طرح سے نئی نسل کو فریب و قضب سے گمراہ کر دیا ہے جس طرح سے نام نہاد وہابی دیوبندی علماء نے کیا ہوا ہے کہنے کو جنرل زیاء قادیانی دشمن اور قادیانیوں پر ظلم کرنے والا مگر سچائیے کہ زیاء خود قادیانی تھا اور ڈاکٹر عبدالسلام چودری زفراللہ مرزا ناصر ایم 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 ار ڈاکٹر سعید خان اسلم خٹک مرزا تاہر وغیرہ سے اس کے خوفیہ گہرے مراسم تھے کہ انیس سو بیاسی میں جب مرزا ناصر بیمار ہوا تو زیاء کے حکم پر اس کو اسلام آباد کے سرکاری گیسٹ ہاؤز میں رکھا گیا اور ملٹری کے حاضر ڈیوٹی دو قادیانی کرنل ڈاکٹر نصیم احمد اور لیفٹینینڈ جنرل ڈاکٹر محمود الحسن کو خاص طور پر مرزا ناصر کے معالج کے طور پر وہاں مقرر کیا گیا ایک سابق میجر کے مطابق زیاء خود بھی خوفیہ طور پر مرزا ناصر کی تیمارداری کے لیے جایا کرتا بہرحال بات صرف یہ ہے کہ زیاء کے قادیانی ہونے کے ایک قادیانی بلاگر راش جنگیری کے دعوے کو اگر شاک کی بنیاد پر مسترد بھی کر دیں تو بھی زیاء اور قادیانیوں کے فکری و عملی اقدامات کے تالمیل کے تناظر کو مد نظر رکھیں تو صاف طور پر زیاء کی قادیانی نوازشوں کا وزن اتنا باری ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا زیاء ہامی وہابی دیوبندی جماعتی زیاء کی قادیانی نوازی اور اس کے دور کو قادیانیوں کے سنہرے دور سے انکار نہیں کر سکے گا یہ تو تیشدہ عمر ہے کہ آنے والے وقت میں سرکاری طور پر یہ قبول کر لیا جائے گا کہ زیاء قادیانی تھا اور اس کا مارشللہ مکمل طور پر قادیانی مارشللہ تھا اور قادیانیوں نے ہی وہابی جماعت غیر اسلامی اور دیوبندیوں کو اپنا اتحادی بنا کر پاکستان جیسے درگزر کرنے والے معاشرے کو بنیاد پرستی کی طرف مائل کیا جس کا نتیجہ دہشتگردی اور فرقہ واریت کی خوفناک شکل سے ہمارے معاشرے کو داغدار بنا رہا ہے حیران ہوں کہ جبران عاطف توکیر آسمہ جنگیر جیسے لبرل سیکلر سخافی دانشور جو آئے دن زیاء کو قادیانیوں پر ظلم کرنے والا مولوی نواز اور پاکستان میں مولا ملٹری الائن کا الزام دیتے ہیں کیا پھر ان میں اتنی اخلاقی جورت ہوگی کہ اقرار کر پائیں کہ وہ زیاء کو قادیانی مخالف کی شہرت دے کر مکر آف ریب سے کام لیتے ہوئے گمبرہ لوگوں کو کرتے رہے ہیں مگر جانتا ہوں کہ یہ ٹولہ بے حص و زدی ہے نہ دلیل رکھتے ہیں اور نہ ہی ضمیر رکھتے ہیں کبھی بھی حق کی طرف مائل نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ ان سب کو ہم بے نکاب کرتے جائیں گے ڈکٹر سلطان بشر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایک بات جو ہے وہ مطین خالق صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ قادیانی یہ بھی اتراز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ جو قومی اسمبلی انیسو چھوٹر نے کیا تھا غیر مسلم مقرار دینے کا اس لیے بھی نہیں مانتے کہ عراقین اسمبلی کی اکثریت زانی اور شرابی تھی انہیں کوئی حق خاصل نہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں میں اس میں ایک اصولی بات پہلے ارزکار دوں کہ اسلام میں جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر ہے اور اگر کوئی آدمی ان شرائط کے اوپر پورا نہ اترے تو اس کی گواہی نہیں ری جاتی یہ فقہ کا ایک مسلمہ اصول ہے یہاں تو یہ حضرات جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ تو جج بنے ہوئے تھے جج کے جہلیت کا معیار ہے وہ گواہ سے تو بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے فرمائی ہے لیکن دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ شرابی اور زانی ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے ہم تو وہ کچھ کہتے ہیں جو یہ لوگ خود کہتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس قومی اسمبلی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں جماعت احمدیہ نے کبھی یہ نہیں کہا اور یہ میرے پاس اس طرح خطبات تاہر کی کتاب موجود ہے جب حضور کرتاس ابیز میں جو لگائے گئے جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراضات تھے اس کا جواب دے رہے تھے تو اس پر میں بھی ایسے حوالہ جات کو لائے جانا لازم تھا اس موقع پر حضرت خلیفت المسیر آبے سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد وراللہ مرکدو نے یہ واضح کیا تھا کہ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو نام بنام بیان کی گئی ہیں میں ان کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا اور ان کے متعلق اگر میں نام بنام ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی ساتھ کرنے والا بن جاؤں گا مجھے اصولی طور پر اس طریق سے اختلاف ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کی کسی بھی پہلو سے کردار کشی کرے یہ ہمارا موقع ہے رہ گئی بات جو انہوں نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہم نے نہیں کہہ تھے وہ ان کے امیر المومنین اور ان کے پیشوا اور مقتدع جناب حضرت مولانا زیاء الحق صاحب نے جو کرتا سے عبیض جاری کیا تھا سرکاری دستاویز بنا کے پیش کی گئی تھی اور وہ کافی والیمز ہیں اس کے چار والیمز ہیں چار والیمز ہیں اور ان چار والیم میں وہ ساری حرکات بیان کی گئی ہیں نمونہ تن دو یا تین حوالے صرف اس لئے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں انہی کی مطلب یہ کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو یہ باتیں ہم نے ان کی کوٹ کی ہیں ہم اس بات پر جیسے کہ میں نے موقف بات کی ہے حضرت صاحب کی ہم اس بات کے نہیں کہتے ہیں اب اس کرتا سے عبیض میں کیا لکھا ہوئے پیپلز پارٹی کی جوکہ اکثریت تھی اس میں اس اسمبلی میں اس کے عراقین کے بارے میں جناب بھٹو صاحب کے بارے میں ممتاز بھٹو صاحب کے بارے میں خار صاحب صادق قریشی صاحب نسول اللہ خٹک ہیں عبدالوید کٹپر صاحب ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں بعض کے نام لے کے اور بعض کے بغیر نام لیے ہوئے وہاں پہ کیے گئے یہ میں تین حوالے پڑھ دیتا ہوں دو یا تین حوالے ہیں اب حکومت کے نزدیک پیپلز پارٹی کے جو عراقین تھے ان کی مذہبی حصیت کیا تھی کرتا سے عبیض بھٹو کا دور حکومت جل سوم صفحیق سبیاسی لکھتا ہے میں لکھا ہوا ہے ایک صاحب کے بارے میں کہ شراب اور شباب کے رسیہ اور ان اطلاعات کے مطابق آگے گندہ لفظ ہے جو حضور نے بھی نہیں پڑھا میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی لانت میں مبتلا ہے وفت کے ساتھ واپس آتے ہوئے ائر ہوسٹس نے وسکی کی دو بوتلیں طلب کی اور جب ائر ہوسٹس نے بوتلیں فرام کر دی تو اس نے ائر ہوسٹس پر دس نرازی کی کوشش کی لیکن انہیں جھڑک دیا گیا پھر آگے چلیں جناب ایک اور صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مبینا طور پر ستر کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی اور ان کا خاص مطمت ایک خطرناک سمگلر ہے ایک اور صاحب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزاد جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اپوزیشن یہ اقصیت کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے بارے میں ایک ممور کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور اور لالچی شیخی خوردہ سستی شورت کی طرف راغت اور پھر آگے ڈیش لکھا ہے کہ فلاں شخص ہے فلاں معین شخصیت کے ساتھ نگائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں پھر لکھا ہے صفحہ سوچراسی میں لکھا ہوا ہے ایک اور اپوزیشن کے ممبر کے بارے میں کہ شیخی اور لافزنی کا رسیہ خود کو پاکستان میں وزیرعظم کے ٹکر کا واحد ریڈر سمجھتا ہے انتہائی بے اصول اور بے ضمیر شخص ہے اب آگے وہ لفظ آگیا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری عوامی زندگی میں لائق فائق لوگوں کی قلت کی ویسے وہ قومی سطح پر اپنی اہلیت سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی کر گیا ہے پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اس کی باغیانہ اور حیجانی طبیعت کے لیے کسی کی طرف سے تحکم اور اختیار کا نشان بن جاتی ہے آگے کے لکھا ہوگا ہے میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے یہ حکومت پاکستان کا اوفیشل وائٹ پیپر جو کہ جناب زیادہ حق صاحب کی حکومت نے جاری کیا تو کہتے ہیں کہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے الزمات میں ملوک رسے تو جناب شراب اور شباب کے رسیہ ہونے کا میں تو نہیں کہتا یہ تو ہم نے آپ ہی کی دستاویز سے بات کی ہے اور اگر آپ کو اس پر تکلیف ہے تو ہم مازد تھا ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایسی بات کی ہے پہلے تو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ چیر آپ کو دکھایا ہے جو کہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا وہ موجود ہے جس کو آج تک یہ انیس سو پچاسی میں یہ چھپا تھا انیس سو پچاسی نہیں بلکہ انیس سو اٹھتر ستاتر اٹھتر کی بات ہے اس کے بعد نہیں آیا اس وقت سے آج تک کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ اس لیے میں جو پہلے بات کی تھی کہ انہی کے محفل سوارتا ہوں چراغ میرا حیرات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی بلکہ یہ سلسلہ پر کہہ جاتا ہے اس کو سلائیم ازارت قبول کرے تو خوش تسرین کرتے ہیں کہ یزید کے طریقے ہم نے کر برابر ہے اس وقت تنیوٹ ہی کا ایک ایم پی اے تھا اس نے کہا کہ ہم میرزائیوں کے لیے کربلا بنا رہے تھا ان کی زبان کو سلسلیم کرنا پڑا تو کہتے ہیں ہم نے میرزائیوں کے لیے کربلا بنائی میرزائیوں کا حقہ پانی بند ہوا اب ان کے الفاظ ہے ریپورٹر کے اور بالاخر سال ستمبر کو اس وقت کی فاسق اور فادر حکومت نے میرزائیوں کو غیر مسلم قدیت قرار دینے کا تاریخی فیضہ کیا مبارک ہوں لوگوں کو جن کو کہ سال ستمبر کو فاسق اور فادر حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے اور اللہ کا ہزار ہزار فضل اور احسان ہے کہ فاسق اور فادر حکومت ہمیں مسلمان نہیں سمکتی تھی اور اس کے مطابق ہمیں ہونے ہی نہیں چاہیے تھا ہم نے کب کہا ہے کہ فاسق اور فادر ہمیں مسلمان کہتے ہیں ہمارا کیلان یہی ہے عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں ہم مصطفا کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں تو مبارک ہوں ان کو جنہیں فاسق اور جانیاں گومت نے مسلمان قرار دیا ہے سب ہو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے گیا ہو میں خار ہو کام اپنا اپنا اور آگے یہ بخاری صاحب اکثر سنایا کرتے تھے میں بھی کئی موقع پر سٹیٹ پر تھا مرید کے کانفرس میں میں موجود تھا سب ہو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خار ہو کام اپنا اپنا خرابات میں میں کشو جا کے چن لو نبی اپنا اپنا امام اپنا اپنا ہاں 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 تو اس فاجر اور فاسق حکومت کا جو امام ہے وہ ان نام نے ہاتھ ختم نبوت فروش مولنیوں کو مبارک اب آگے چلتے ہیں کہ میں عرصہ ہوا خلیفت المسیح سالس کا زمانہ تھا اور حضرت خلیفت المسیح سالس بھی اس وقت کراکی میں تشریف فرماتے ہیں ڈاکٹر متاسلام صاحب سے ملاقات کا موقع تھا وہ زیال حق صاحب سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے اور تفسیر کے بارے میں کوئی بات تھی حضور نے مولانا عبدالبنیق صاحب نور اللہ حقم مجھے اشارت فرمایا مولانا تو بیمار تھے میں حاضر ہوا حضور کا ارشادات کی تعمیل کی وہ ایک دوسری بات ہے ان دنوں ایک اخبار میں نے دیکھا غالباً شداقت اس کا نام تھا اس میں حفیظ حشار پوری